میں دنیا بھر کے موریخین کو دعوت دیتا ہوں وہاں الیکزنڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں انہیں الیکزنڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا کیونکہ الیکزنڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے پانچ سال بعد ختم ہو گئی جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جنڈا بجوایا وہاں سے آج بھی اللہ حق پر اللہ حق پر کی صدایں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزنڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہے گیا ہے جب ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے دو سو پینتالیس ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے آج بھی جب کسی ڈاکانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولیس کا کوئی سپائی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھے ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے محذور بیوہ یا بے آسر شخص کو زیفہ دیتی ہیں تو وہ مہاشرہ وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہیں ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کم تری کے شدیر احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دمکی دی اگر ہم گروہ سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس پر جوار لان نیرو نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دمکی دینے والے مسلمان یہ بول گئے ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھا جن کے بارے میں دنیا اطراف کرتی ہے کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا ہم آج بھی یہ بولے ہوئے کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے